بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں تمام دوست خرید سے ہوں گے ایک نئے وڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اپریل کا ایک ایسا نسخہ کہ کبوتر کیام کو بیٹھے ہی بیٹھے گا آپ کا انشاءاللہ بلدوستو شرط یہ ہے کہ آپ نے کبوتر کی سمال بہت اچھے طریقے سے کرنی ہے ٹھیک ہے کبوتر کرکا پکا ہو میڈیسن ویسے اتنی زیادہ یوز کرنی نہیں چاہیے برحال یہ ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہے میڈیسن یوز کرنے کا طریقہ تو پھر آپ یوز کریں اگر آپ کو نہیں پتہ تو پھر آپ بشک یوز نہ کریں برحال میں آپ کو انشاءاللہ طریقہ بتانے لگا ہوں اس میں ہم ایک دو دیسی چیزیں شامل کریں گے میڈیسن کے ساتھ جس سے میڈیسن کا اثر کافیت تک مطلب کے جو نقصان دے عمل ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ کبوتر اس سے آپ کا بال لے گا تو دوستو خیر بتاتا چلوں آپ کو کہ سب سے پہلے آپ کو چاہیے دوال مسک دوستو یہ آپ کو چاہیے دوال مسک دوال مسک کی آپ نے یوز کرنی ہے اس کے اندر سے ٹوٹل ادھے بادام جتنی ہے بادام کا جو ادہ ایسہ اس ہے اس جتنی آپ نے دوال مسک نکال کے یوز کرنی ہے ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد آپ کو چاہیے ایک بادام اس کے اوپر سے میں نے چھلکا اتار لیا بادام کے اوپر سے چھلکا آپ نے اتار لینا ہے اور تین ٹیبلٹ آپ کو چاہیے ٹھیک ہے دوستو یہ میں نے تو ان کا پیس کارپوڈر بنیا ہوئے تین ٹیبلٹ ہیں سب سے پہلے آپ کو جو چاہیے ڈیکلوران ڈیکلوران ٹیبلٹ جو ہے اس کا آپ کو چوتھا حصہ چاہیے دوسری ٹیبلٹ ہے میکوک بال اس کا بھی چوتھا حصہ اور تسری ٹیبلٹ ہے میکو ٹیک میکو ٹیک اس کا بھی آپ کو چاہیے چوتھا حصہ میکو ٹی با میتھی کبال کافی دوستوں نے دیکھی ہوگی میتھی کبال اس کے بعد یہ ڈیکلوران ڈیکلوران یہ ہوتی ہے اسی طرح یہ میکو ٹیک م ای سی او ٹی ای سی یہ ٹائم ویڈیو کو شارٹ کرنے کے لیے میں نے یہ پیس کر ان کا پورڈر بنا لی ہے ٹھیک ہے دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پورڈر کو اچھی طرح ہم نے مکس کر لینا ہے چوتھا حصہ ہم نے تینوں ٹیبلٹ کا ڈال دیا اب کرنا کہ ہم نے اس کے اندر جب ہم نے ٹیبلٹ کو پیس لیا ہے اس کے اندر یہ ایک عدد بادام چھڑکا جس کا ہم نے اتا رہا ہے اس کو ڈال کے ہم نے اس کو اچھی طرح پیس لینا ہے آپ نے بادام کو اتنا پیسنا ہے کہ یہ بلکل بھاریک ہو جائے ٹھیک ہے دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بادام کو ہم نے بلکل پیس لیا ہے ٹھیک ہے یہ بلکل اس کا چورہ ہم نے بنا لیا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ بادام کی عدی جتنی ہم نے دوال مسک لے لینی ہے ٹھیک ہے دوستو یہ دوال مسک ہے عدئے بادام جتنی ہم نے دوال مسک لے کے اس کے اندر شامل کر لینی ہے اس کو ہم نے آپ آپ نے اچھی طرح ایسے مکس کر لینا ہے آپ اس میں اس کو آپ نے اچھی طرح مکس کر لینا ہے مکس اس طریقے سے کرنا ہے کہ بلکل یہ الگ نہ رہے یہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک گولی اس کی بن گئی ہے ٹھیک ہے آپ نے کرنا یہ ہے یہ ایک گولی بن گئی ہے یہ اسی طریقے سے آپ نے ایک بطر کو دینی ہے ٹھیک ہے یہ میڈیسن اتنی تیز نہیں ہے کیونکہ ہم نے گولیوں کا چوتھا چوتھا حصہ ڈالا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے بادام شامل کر لی ہے اور جب دوال مسک شامل کر لی تو اب یہ کبوتر کو آپ اسے بار نہیں ہونے دے گی ٹھیک ہے یہ آپ نے گولی بنا لی دوستو یہ گولی ہماری بن گئی ہے ٹھیک ہے اتنی گولی بن گی یہ ایک کبوتر کے لیے بنی ہے ایک کبوتر کے لیے ہم نے بنا لی ہے گولی دوستو کرنا یہ ہے کہ گولی جب ہم نے بنا لی ہے رات کو دس بجے رات کو دس بجے ہم نے فی قبوتر کو یہ ایک گولی یہ والی دینی ہے رات کو دس بجے ہم نے قبوتر کو یہ والی گولی دینی ہے اس کے ساتھ ہم نے پچیس سیسی پانی دینی ہے ٹھیک ہے دوستو ایک برغور سے سن لیں اس گولی کے ساتھ ہم نے پچیس سیسی سادہ پانی دینی ہے پچیس سیسی سے تیس سیسی دینی ہے اس سے کم نہیں دینی ہے پچیس سیسی سادہ پانی دینی ہے تو کبوتر کو بند کر دینا ہے اور صبح اڑانے سے ایک گھنٹہ پہلے آپ نے پانچ سیسی یا دس سیسی سادہ پانی پلا دینا ہے صبح اڑانے سے ایک گھنٹہ پہلے آپ نے پانچ سیسی یا دس سیسی سادہ پانی پلا دینا ہے اور ایک گھنٹے بعد کبوتر کو اڑا دینا ہے انشاءاللہ آپ کا کبوتر آپ کو ایسے نظارے دکھائے گا کہ آپ یاد کریں گے اور کبوتر کی واپسی پر سمال آپ نے بہت علا کرنی ہے تاکہ کبوتر نیکس پروازیں بھی اچھی دے سکے یہ اپریل کا نسخہ ساتھ دوستو انشاءاللہ اور ویڈیو کے ساتھ جل حاضر ہوں گا دعا میں یاد رکھئے گا جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کر دیں دعا میں یاد رکھئے گا آپ کا دوست ندیم عباس اللہ حافظ